ناظرینِ گرامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے التماس ہیں کہ ہماری ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے فیس بک اور ورڈسپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں ناظرینِ گرامی زیر نظر ویڈیو میں ذکر ہو رہا ہے حضرت حود علیہ السلام کا جس کی ابتدائی ویڈیو آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں حضرت حود علیہ السلام قومیں آدھ کی طرف مبعوث ہوئے تھے اس قوم کے گمراہ لوگ اگرچہ بتپرست مشرک تھے لیکن قدیم اقوام کے لوگوں میں یہ روایت رائز تھی کہ جب کبھی ان پر کوئی اچانک اور بہت بڑی افتاد آن پڑتی تو ان میں سے سرکردہ لوگ اس مسئیبت کو ٹالنے کے لیے بیت اللہ شریف کا روح کرتے اور اس ناغہانی مسئیبت کو ٹالنے کے لیے خداِ واحد کی غیبی قوت کے آگے فریاد کنا ہوتے یہ بلا ٹل جاتی تو وہ پھر پتھر کے معبودوں کی طرف رجوع کر لیتے جب قوم آدھ پر حضرت حود علیہ السلام کے بار بھر سمجھانے کا بھی کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اپنی کفریہ حرکتوں سے باز نہ آئی تو اس سرکشی اور ہٹ دھرمی کی پاداش میں حشق سالی اور قہد کے عذاب نے اسے آن گیرا تو اس قوم کے مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل ستر افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا تب قوم اعمالی کے سردار معاویہ بن بکر نے اس وفد کا استقبال کیا اور اسے اپنے ہاں ٹھہرایا جس کی اس وقت مکہ مکرمہ پر عملداری تھی اس کا ذکر ہم گزشتہ ویڈیو میں کر چکے ہیں اب آگے کا حال ملاحظہ کیجئے دوستو تلہا فلمز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں تلہا فلمز کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ تئیسویں قسط ناظرین گرامی تبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں دو افراد مرشد بن سعید اور لقمان بن لکیم صاحب ایمان اور حضرت حود علیہ السلام کے پیروکار تھے غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے تھا ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بد پرست تھے معاویہ نے ان کے اعزاز میں رکس و سرود کی محافل کا احتمام کیا اور تقریباً ایک ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فرموش کر کے ایش و عشرت اور شراب و شباب کے محافل میں مدھوش رہے جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کی مقصد کی یادہانی کروائی جس پر وفوت کو ہوش آیا تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لکمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت حود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ لیکن وہ نہ مانے وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنے شروع کر دیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر تین رنگوں کے بادل بھیج دئیے جن میں ایک سفید تھا دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو چنانچہ وفت نے سوچ بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کر لیا جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غیب ہو گئے اور عبر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب حسق سالی ختم ہو جائے گی چنانچہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دیں لیکن حضرت حود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ آزابِ الہی ہے لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخادب کرتے ہوئے فرمایا اے میری قوم یہ اللہ کا آزاب ہے جو تم پر نازل ہوا جاتا ہے پھر انہوں نے اللہ تعالی کا فرمان انہیں سنایا بلکہ دراصل یہ عبر وہ آزاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک آزاب چلا رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا مگر انہوں نے اپنے نبی کی بات نہ ماننے کی گویا قسم کھا رکھی تھی قرآن پاک میں ان لوگوں کی کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے جب قوم آدھ نے اس عذاب کو بصورتِ بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے ہم پر بارش برسانے والا ہے سورہِ الحاقہ میں اس عذاب کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب سات راتوں اور آٹھ دنوں تک مسلسل جاری رکھا آندھی نے قطاکاروں میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی غاروں کے اندر پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں گھروں محلات اور کلوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم آدھ ہلاک کی گئی اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور اموال کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی اللہ تعالی نے اس خوفناک آندھی سے حضرت حود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے اللہ تعالی نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر قوم آدھ پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ کفر و شرک اور غرور و تکبر میں مبتلع لوگوں کو تنبی ہو اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام حضرت حود علیہ السلام کے نام پر سورہ حود ہے قرآن پاک کے گھرمے پارے میں موجود یہ سورہ مبارکہ 123 آیات اور 10 رکوعات پر مشتمل ہے سورہ حود مکی ہے یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب گفار مکہ کا ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا چنانچہ سورہ حود میں ان پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تقزیب کر کے کہرِ الٰہی کا نشانہ بنی اور تاریخ کے صفات پر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئی سورہ حود میں سات پیغمبروں کے قصص و واقعات درج ہیں لیکن اس سورت کو حضرت حود کے نام سے منصوب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کے قصے اور قوم آدھ پر نازل ہونے والے عذاب کو خاص اہمیت حاصل ہے الحاکم اور ترمزی کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بوڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے سورہ حود نے بوڑا کر دیا بعض روایات میں سورہ حود کے ساتھ سورہ واقعہ، مرسلات، انبا اور سورہ تکویر کا بھی ذکر ہے قبیلہ آدھ کا نصب یوں ہے آدھ اکبر بن عوس بن عرم بن سام بن نو علیہ السلام قرآن کریم میں سترہ سے زیادہ مقامات پر حضرت حود علیہ السلام اور ان کی قوم آدھ کا تذکرہ آیا ہے ابن خلطون کے مطابق حضرت حود علیہ السلام کا سلسلہ نصب یوں ہے حود بن عبداللہ بن رباہ بن خلود بن آدھ اکبر آدھ ایک عرب قبیلہ گزرا ہے جو احکاف میں آباد تھا احکاف ریت کے ٹیلوں والے علاقے کو کہا جاتا ہے یہ علاقہ جمن میں تھا جو امان اور حضر موت کے درمیان ہے قرآن کریم میں ان کے یہ حالات آئے ہیں نمبر ایک آدھ ارب تھے اور احکاف کے باشندے تھے الاخاف آیت اکیس نمبر دو یہ لوگ بڑے قد و قامت کے مالک تھے الاراف آیت انہتر نمبر تین بہت زیادہ طاقتور تھے اسی قوت و طاقت نے انہیں سرکش اور گھمنڈی بنا دیا تھا نمبر چار کمزوروں پر ظلم ڈہاتے تھے نمبر پانچ بد پرست اور مشرک تھے الاراف آیت پینسٹھ نمبر چھے خیمے خونے کے باوجود ہر انچائی پر مضبوط محل بناتے اور اس پر فخر کرتے گویا مال و دولت کو بھیکار میں زائع کرتے اشوارہ آیت 128-139 اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے آدھ کے ساتھ کیا سلوک کیا اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی یہ قوم بڑی زور آور قوی الجسہ ستونوں کی طرح طویل القامت تھی ایسی قدو قامت والی اور طاقتور قوم نہ اس سے پہلے پیدا کی گئی اور نہ بعد میں یہ لوگ عرب تھے اور عربی میں بات چیت کرتے تھے حضرت حود سامی نسل کے قدیم ترین پیغمبروں میں سے ہیں طوفان نو کے بعد جب ایمان والوں نے زمین پر قدم رکھا تو ان بستیوں میں رہنے لگے جہاں نو علیہ السلام رہا کرتے تھے یہ لوگ توحید پرست تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور غلط کاریوں کا راستہ چن لیا چنانچہ قوم نو کے بعد جس قوم نے سب سے پہلے بدپرستی اختیار کی وہ قوم آد تھی حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو مقالمہ کیا اس کی تفصیل اس طرح ہے قرآن پاک کی سورہ حود میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کے اپنی قوم کے ساتھ ہونے والے مقالمے کو یوں بیان کیا اور قوم آد کے پاس ہم نے ان کے بھائی حود کو پیغمبر بنا کر بیجا انہیں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی عجرت نہیں مانگتا میرا عجر کسی اور نے نہیں اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جس نے مجھے پیدا کیا کیا پھر بھی تم اکل سے کام نہیں لیتے اے میری قوم اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تم پر آسمانوں سے وہ تم پر آسمان سے موصلہ دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوم میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا اور مجرم پر کر مو نہ مڑو سورہ شوراہ میں ہے کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بنا کر فضول حرکتیں کرتے ہو اور تم نے بڑی کاریگری سے بنائی ہوئی امارتیں اس طرح رکھ چھوڑی ہیں جیسے تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم و جابر بن کر پکڑ کرتے ہو اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو اور اس ساتھ سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نواز کر تمہاری قوت میں اضافہ کیا ہے جو تم خود جانتے ہو قوم کا طرز عمل قومیات کو حضرت حود علیہ السلام نے ہر طرح سمجھایا مگر انہوں نے کوئی بات نہ مانی اور نہ ایمان لائے اور تکبر و نہ شکری کرنے لگے پھر آت کا قصہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں نہ حق تکبر کا رویہ اختیار کیا اور کہا کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو بلا کیا ان کو یہ نہیں سوجا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے ہاں میم سجدہ اس پر حود نے انہیں جواب دیا اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالے چل لو اور مجھے ذرا محلت نہ دو میں نے تو اللہ پر بروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو یقینا میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے ناظرین محترم قرآن کی زبان میں قوم عاد کا حوال جاری ہے مزید تفصیلات کے لیے ہماری آئینہ ویڈیوز کا انتظار کیجئے اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بلمحہ آگا رہنے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں